مارٹن ہیڈگر کون ہیں یہ جرمن فیلوسفر یا لوجیشن دوسری جانب رخ کیا جائے تو ہمارے سامنے روڈلف کارپ وہ کون ہیں جرمن فیلوسفر لوجیشن شانٹ سی زندگانی شیئر کروں ایک ڈراماتک ایپسوڈ کی طرح گامزگن ہوئی کیا آپ سن رہے ہیں سیشن سے پہلے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ سیشن کے انڈ ہونے پر ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کون کتنا ممتاز ہے پرسنلی طور سے شیئر کروں تو مارٹن ہیڈگر بہت ساری سینچریز کے مطابق 1889 جرمنی میں پیدا ہوئے 1910 سے 1915 اپنی زندگانی کو آگے بڑھاتے ہوئے یونیورسٹی آف فریبرگ یہ لیکچر اور تعلیم دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں انفلنس ہوئے خود مارٹن اور اپنی زندگانی میں ایرسٹوٹل پلوٹو کی فیلوسفی اور ان کا لوجک بھی شیئر کرتے ہیں کس طرح سے شیئر کرتے ہیں 1950 میں مائی ڈیر فرنڈز ان کی ٹیچنگ ان کی لیکچر بیان ہو گئے جس کے بعد انہوں نے 1953 باؤنس بیک کرتے ہوئے انٹروڈکشن ٹو میٹا فیزکس ایک تھیسز تحریر کیے کیا آپ نے وہ تھیسز پڑھے اس میں یہ بیان کرتے ہیں what is میٹا فیزکس what is logic شیئر کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں بہت ہی شورٹ ان کی بائیوگرافی تھی دوسری جانب رخ کیا جائے روڈلف کارپ وہ بھی 1889 جرمنی میں پیدا ہوئے اپنی زندگانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو 1915 یونیورسٹی آف جینہ سے اپنی زندگانی اور اپنی فیلوسفی کا آغاز لیتے ہوئے وہ اٹینڈ کرتے ہیں گوٹلپ کی لیکچر جو کہ 19 سینچری کے ایک لوجیشن فیلوسفر اور 1921 میں اپنی ڈاکٹریٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں انسان آخر کس طرح سے کون سا مقصد لے کر اس دنیا پہ آیا اور کس طرح سے کامیاب شخصیات کی بات کی جائے جس نے بھی زندگی میں اپنی انہینس اپنی اچیومنٹ اور اپنی ٹرو لیول اپنی اندر کی قابلیت کو نکھارا کس طرح سے وہ آئیڈیاز تک پہنچا اپنی فیلوسفی میں یہ شیئر کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں مزید آپ کے ساتھ نیکسٹ میں شیئر کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دا گریٹ الیکزینڈر آپ کو کونسی بائیگرافی ان دونوں میں سے چاہیے کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ